ہاتھ میں تھوڑا سب پانی لگا لیں تاکہ یہ آپ کے ہاتھوں میں واپس چپک کے نہ کھل جائے یہ ہماری سب ماشاءاللہ سے محمد آئے تھے شادی میں اور وہ فلیٹ بہت چھوٹا تھا تو سب پھیڑنے وہ آئے تھے تو ماشاءاللہ رات کو السلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے امیرے کے سب خیریت سے ہوں گے اور بس آج ہمیں یہ ہمارا پارسل ریسیو ہوا ہے تو ہم اسے بس بری طرح کھولنے کے کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں ہے کیا یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں آگے چل کے یہ میں بنانے جا رہی ہوں کوفتے تو یہ میں نے گوشت لے لیا ہے بلکہ ساف ستری جو ہے میں نے بوٹیاں لے دی ہیں بیف کی بیف کے کوفتے بنا رہی ہوں تو یہ میں خالصے ایک کلو سے تھوڑا سا کم ہے شاید گوشت میں تو اندازے سے لے لیتی ہوں کھٹا لے کر آتی ہوں پھر اس میں سے نکال لیتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ مجھے چاہیے تو بلکہ ساپ گوشت ہونا چاہیے میں وہ چھچڑے وغیرہ نہ ہوں تھوڑے بات ہوں گے تو چاپر میں نکال لائیں گے جب ہم چالائیں گے اس کو تو واپس آ جائیں گے اوپر تو اس کے اندر میں ایک پیاز کٹ لیے اس طرح سے میں ڈال رہی ہوں ایک پیاز ہے یہ کٹیوی میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے ایک چمچا یہ لان مرچے ہیں ایک چمچا سا تھوڑی کی کام ہے یہ ایک ٹی سپون سمجھ لیں یہ میں اس میں گرم مسالہ ڈال رہی ہوں پساوہ یہ پساوہ لسرن ڈال رہی ہوں ایک چمچا اور یہ پساوہ ادھرک ڈال رہی ہوں ایک چمچا چاوپر کو جب تک یہ اچھے سے بلکل ناریس نہیں ہو جاتا بلکل ہم نے کافی چلا لیا ہے چاوپر کو کیمہ نہیں لیا تھا بلکل رکھی ساپ ستھوئے تھے یہ دیکھیں بلکل ماشاء اللہ سے بلکل صحیح دیکھیں کتنا اچھا لیس والا یہ تیار ہو گیا ہے ہمیں بلکل ایسا ہی چاہیے اور اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے نہ بیسر نہ چنے نہ انڈا و انڈا ہم نے ابھی تک اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہے اب ہم اس کو بس نکال لیں گے اگر ہم انڈا ملائیں گے تو اس کو نکال لیں گے بعد ہاتھ سے ملائیں گے اس طرح چوپر میں نہیں چلانا ہے انڈا ڈال کے ٹھیک ہے بس اب میں اس کو نکال دیوں اس میں دو تین ہرمچھے لی ہے اگر آپ کی درمیانی ہے تو ایک لے لیں اگر آپ کی درمیانی ہے تو ایک لے لیں یہ ہرمچھے لیا ہے میں نے ایک ٹکڑا لے کر اس کے چار پیس کر لی ہے مجھ سے اٹھنا بڑا ٹکڑا تھا تو میں نے اس کے چار پیس کر لی ہے تو انچ کا ہوگا میرے خواہد سے ٹھیک ہے میں اس میں اب چوپر میں ہی اس کو چلاوں گی لیکن بہت تھوڑا سا چلاوں گی ایسا لگیا جیسے آپ نے ہاتھ سے کٹا ہے مجھے کیمے میں نہیں ملانا مجھے اندر بھڑنا ہے کوفتوں کے تو میں یہ اس کا ہرہ مسالہ اتنا بناوں گی ایسا لگے گا جیسے میں نے چاپ اس میں ہاتھ سے بنایا ہے ہاتھ سے کٹا ہے تو یہ میں اس کو سا بڑھا ہوں اس میں چوپر میں ہوں گے اس کو چلا کے چھوڑنا نہیں ہے اسی طرح چلانا ہے آپ نے تاکہ یہ بہت زیادہ چھوڑنا ہے یہ دیکھیں اب بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ نے ہاتھ سے باریک باریک کٹا ہوا ہے اسی طرح کا چاہیے زیادہ چلائیں گے تو یہ پانی چھوڑ دے گا ٹھیک ہے اچھا یہ میں اس کے مسالے کے لیے پیاس پیس رہیں ایک میں نے یہ پوری ایک پیاس لے لیے ٹھیک ہے ایک چمچہ ادھرک چاہے کا لسن جائے گا یہ مرش پاڑر ہے آدھے چمچہ سے تھا زادہ لے گے میں بھی نمک ڈال رہی ہوں بعد میں بھی چاہ کو سکتا نمک اور اسی خلدی ڈال رہی ہوں اس کے اندر یہ میں زیرا پاورڈر ڈال رہی ہوں ہاپ سکون ہے یہ اور یہ میں ایک چمچہ بھر کے جو ہے دھنیا پاورڈر ڈال رہی ہوں اب اس کو میں بلینڈ کر لوں گے یہ ہمارا مسالہ پیس گیا ہے چھیک ہے اب ہم اس کو مسالے کو ابھی بھوننے پہ لگا دیں گے اس کے بعد ہم اپنے کوپتوں کی بالز بنا دیں گے یہ میں تیل لے لیا ہے ہاپ کپ کے قریب تیل ہے اس میں اور بس ہم اس کو گرم کر لیں گے اور تھوڑے سی اس میں پیاس کی ایسے دو تین پیس ڈال دیں گے تاکہ اس کے اوائل جو ہے تھوڑا سا اس میں خوشبو آ جائے ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا گرم ہوتا ہے پھر ہم اس میں مسالہ ڈال دیں گے اور مسالے کو پکنے دیں گے جب تک ہم اپنے بالز بنا دیں گے تو بس یہ اس کا پیاس تھوڑا سا کلرچ لنچ کر لیں تو ہم نے جو مسالہ پیس کے رکھا باتا پھر ہم نے اس میں دہی ڈال رہا ہے پھر ہم نے اس میں دہی ڈال رہا ہے تو یہ مسالہ اس کا پانی خوشبو جائے بدبو ختم ہو جائے پیاس کی پھر ہم اس میں ڈال دیں گے دہی میں اس میں ایک ڈال ملانے چاہہرہی ہیں جہے میں さ میکس کر دوں گے میں اس میں اڈال میکس کر دیں گے اب ہم نے اس میں ڈال مکس کر دیں گے ایسے پہویا سیسکے ہوں پھر ہمی hinterricht کے لئے پانی دس منٹ کے لئے فریج میں رکھو گی پھر ہم نہیں کے لئے پہویا stårیں کیا مajcie ضرورہ سکڑ تو م ہے ہم خمد ہم نے مانے لیکن اس لئے فریج میں رکھوں گی پہلے ہاتھوں پہ میں نے تھوڑا سا پانی لگا لیا ہے تاکہ یہ اسٹیکی نہ رہا ہے میں نے پانی دس منٹ اس کو رکھ دیا تھا فریج میں تو اب یہ دیکھیں بلکل صحیح ہو گیا ہے اب رننگ کنڈیشن میں نہیں ہے یہ بلکل اچھا سمجھ گیا ہے ٹھیک ہے تو میں پہلے اس کو تھوڑا سا کیما لے کر اس کو ایسے کر لوں گی فلیٹ کر لوں گی اس کے اوپر یہ جو میں ہم نے ہرا مسالہ پی ساتا یہ میں تھوڑا سا اس کے اندر رکھوں گی ایسے سنٹر میں اور پھر اس کو سائڈوں سے فولڈ کر دوں گی ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو فولڈ کر دیا ہاتھ میں تھوڑا سپپانی لگا لیں تاکہ یہ آپ کے ہاتھوں میں واپس چپک کے نہ کھل جائے دیکھیں کہ ہمارے بلکل اب تیار ہو رہے ہیں یہ ہمارے دیکھنیجے یہ بند رہے ہیں ہمارے بالز پورے اور یہ جو ہرا مسالہ ہمارا بچ گئے تو یہ ہم اوپر سے ڈال کے بھی شوروے کے اوپر جب ہم کھانا کھا رہے ہوں گے تو پلیٹ میں اوپر سے چھڑک کے بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں بھئی اب ہم اپنا یہ باکس اوپن کرنے جا رہے ہیں لو بھائی اس میں سے کیا نکلا ہے آپ ذرا دیکھیں آپ اس میں سے نکلا ہے روٹی میکر یہ مانگایا ہے ایکشلی ہماری بہو نے آج کل کی لڑکیوں کو روٹیاں روٹیاں تو پکانی آتی نہیں ہے تو وہ چاہتی ہیں جان چھوٹ جائے کسی طرح روٹی پکانے سے تو بس انہوں نے یہ آسان طریقہ ڈھونڈا اور ایمازون سے روٹی میکر مانگا لیا اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارے کیا کیسا رہا تجربہ یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی تو ہم اس کو اوپن کر رہے ہیں اور یہ ہم نے ایمازون سے آرڈر کیا تھا ہم نے نہیں اس نے ہی آرڈر کیا تھا میری بہو نے یہ چاری تھی کہ ساتھ کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے اور مجھے بھی روٹی نہ سیکھنی پڑے بس جلدی سے کام ہو جائے ہمارا دو نوکہ ہے نا لیکن خیر ایسا ہوا نہیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ تھا ایک تو بہت چھوٹا سائز میں اور اس کے میں خالصے پرائز بھی سکسٹی کچھ تھے تھے سمتھیں گے سکسٹی ڈالر کے تھے یا پتہ نے سکسٹی فائیو ڈالر کے تھے ایمازون سے مغوایا تھا ہم نے تو یہ تھا نون اسٹک اسی میں روٹی پکتی ہے اور اسی میں گرم بھی ہوتی اور بل بھی جاتی ہے یعنی آپ اس میں پیڑا رکھ دیں اور اس میں آپ پکا بھی لیں چلیں اب ہم آپ کو ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاتے ہیں پہلے ہم نے اس کو کر رہا میکس پہ گرم ہم بھی پہلی دفعہ دیکھیں کر رہے تھے اس کو ہمیں بھی پتہ نہیں تھا کہ اس میں کیسے بنتی ہے بس میں تھوڑی تھوڑی خوش تھی کہ چلو جان چھوڑ جائے گی اگر یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اچھا رہے گا چلو روٹی روٹی پکانے آسان ہو جائے گی تو پہلے ہم نے ایک پیڑا رکھا ہمیں تو آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ یہ کافی چھوٹا تھا تو ہم نے خیر جان توڑ کے اس کو دم لگایا اس کو خوب زور لگا کے اس کو ہم نے پریس کیا تو جب ہم نے کھولا تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ روٹی کی کیا شکل سامنے آئی یہ ریکھئے یہ روٹی نکلی ہے اس کے اندر سے اب آپ خود بتائیے کہ یہ روٹی ہم کھا سکتے ہیں بھلا اب ہمیں عادت ہے کہ ہم تو پتلی اور پھولی روٹی کھانے کی عادت ہیں پھر ہم نے یہ دوسرا شروع کیا پھر ہم نے پیڑا رکھا پھر یہ دیکھیں اس کو بڑی محنس سے ہم نے تھوڑا بہت کیا ہم تھوڑی سی بہتر تھی لیکن پھر بھی اس قابل نہیں تھی کہ آپ اس کے اوپر گزارہ کر سکے پھر بھی ہم نے ہمت نہیں آری ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے اس ایکسپیریمنٹ کو کامیاب کر دیں کسی طرح زبدستی کا لیکن ایسا ہوا نہیں گھر بھالو پھر ہم نے مینویل کھولا ہم نے کہا شاید ہم ہی کچھ غلطی کر رہے ہیں کہ چلو وہی اب دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم غلطی پھر ہم نے مینویل کھولا اس میں بڑا پڑا لکھا بڑا وہ کیا پھر ہم نے اس میں پھر تیسری دفعہ ہم نے اس میں پھر پیڑا رکھنے کی کوشش کی اور پھر دیکھیں ہم نے کیسے زوڑ لگا کے اس کو پریس کیا ہے تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھئے پھر ہم نے اس میں لگایا آئل اور اب ہم اس کو رکھیں گے اب ہم نے مینویل پڑھ لیا تھا نا تو ہم تھوڑے پڑے لکھے ہو گئے تھے پھر ہم نے اس میں رکھا پیڑا اب پیڑا رکھنا تھا کورنر کے اوپر پھر ہم نے یہ دیکھئے کتنا زوڑ لگایا اور کیسی کیسی آوازیں نکالی ہیں ہم نے نہیں یہ ہمارے روٹی میگڑ نے نکالی تھی آواز تو یہ ہوا یہ نکل کے سامنے آئی ہے روٹی یعنی اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود پڑھ لکھنے کے باوجود سارا تجربہ ہمارا ہم نے اس میں لگا دیا تو یہ تین روٹیاں ہم نے بنائی اور ان میں سے کوئی بھی اس قاول نہیں تھی کہ اس کو ہم اپنے کھانے کے ساتھ کھا سکیں خیر بڑے ہم مایوس ہو گئے اور ہم نے اس کو پھر باخر میں واپس ٹیک کیا اور ہم نے اس کو رکھ دیا واپس کرانے کے لیے اور ہم نے کروا بھی دیا تو بس ہم آ گئے واپس اپنے کوفتوں کی طرف جو ہمارے بیچ میں رہ گئے تھے تو بھئی یہ ہو گئے شروع کوفتیں ہمارے دوبارہ سے یہ دہی ہے یہ آپ کے سامنے جو میں نے جمع رہا تھا یہ وہی والا دہی ہے دیکھیں ماشاللہ سے کتنا اچھا دہی ہے وہ تو میں نے جمعنا آپ کو بتایا تھا ریڈیو میں یہ وہی بارہ تھا یہ ہے بس ہمیں اس دہی کو اس میں ڈال لیں مصابے میں اس کو جلی چلا لیں گے کیونکہ یہ دہی کو اگر آپ نے جلدی سے چلایا نہیں تو یہ سب پھٹ جائے گا اب دیکھیں یہ اس کا دہی میں نے ڈالا تھا اس کا بھی یہ پانی خوشک ہو رہا ہے تو ہم نے اس میں بول ڈالنا شروع کریں گے ٹھیک ہے یہ مطلب سب کوپٹیں ہمارے ماشاللہ سے زیادہ ہیں اور مینس بس ابھی کم ہے تو یہ مینس بس اب اس کو سکرم سے پھٹ جائیں گے پکیں گے تو یہ خود اپنی جگہ بھی بنا لیں گے ٹھیک ہے نا اب ہم اس کو چمچہ نہیں جلائیں گے اب ہم اس کو بس اس طرح سے ہم اس کو کریں گے یہ دیکھیں سب اپنی جگہ پر بیٹھ گئے واپس اس وقت میں جب بھی میں بگاتی ہوں مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے جو ہماری شادی ہوئی تھی تو ہم لوگ کراچی میں تھے فلیٹ میں تو ماشاللہ سے جب ہماری سب محمال آئے ہوئے تھے شادی میں اور وہ فلیٹ بہت چھوٹا تھا تو سب تھیرنے آئے ہوئے تھے تو ماشاللہ رات کو سوتے وقت اس طرح ایڈجس ہو جاتے تھے جیسے ابھی میں نے کوفتوں کو ایسے ہلا ہلا کے ایڈجس ہیا ہے تو اسی طرح ہمارے ساب جو ہوتے تھے لوگ وہاں پر موجود تو ماشاللہ لوگ زادہ تھے اور جگہ کمتی تو اسی طرح ایڈجس ہو جاتے تھے جیسے یہ دیکھو ہوئے کوفتوں نے اپنی جگہ خود بنا لی ایسے ہی ماشاللہ سے وہاں پر بھی سب اپنی جگہ خود بنا لیتے تھے جب بھی میں کوفتیں بناتی تو مجھے وہ ہی پتہ نہیں کیوں خیال آتا ہے مجھے اس بات کا ضرور خیال آتا ہے تو بہرحال برکت ہوتی تھی ماشاللہ پہلے گھروں میں بڑی رونک ہوتی تھی شادی ہوتی تھی تو مہمانداری ہوتی تھی پتہ چلتا تھا کہ شادی ہے ماشاللہ دون دون سے مہمان آتے تھے رہتے تھے اور بڑا ہی مزہ آتا تھا اور کبھی بھی سوچا نہیں کہ مطلب گھر چھوٹا ہے یا کیا ہوگا کس طرح سے رکھنا ہے مہمانوں کو کبھی بھی اس طرح کہ وہ نہیں گے رہی لیکن ماشاللہ سب ہی گھر کے ہوتے تھے سب خاندان کے تو خود ہی اپنے آل کر لیتے تھے کوئی برا بھی نہیں مانتا تھا اگر کسی جگہ کا مسئلہ پڑھا کسی چیز کا مسئلہ پڑھا ہے تو کوئی برا نہیں مانتا تھا ماشاللہ سے اور سب بڑے خوش رہتے تھے اس طرح ملجھل کے سب کام کے وقت بھی سب آگے آگے تو ماشاللہ سے بڑا ہی اچھا لگتا تھا تو بس میں ابھی پتہ نہیں کیوں اچانک سے باب یاد آگئی کہ ہماری شادنوں پر اس طرح سے فلیٹ میں جگہ نہیں تھی اور ماشاللہ سے لوگ زیادہ پہ اس طرح سے اس طرح سے کوکتے اپنی جگہ خود بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالی نے بڑی برکت دیوی تھی اس وقت دل بھی بڑے ساف سترے تھے اور دلوں میں بڑی کنجائش تھی محبتیں تھیں پہلے کے لوگوں میں پہلے بھی ہم ہی تھیتا ہے لیکن اب پتہ نہیں کیوں کافی چینجز آگئی ہیں تو بس اب اب وہ بات نہیں رہی ہے اب تو کوئی مہمان آتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے فکر کرتیے کہ تو اس کو سلانا کہاں ہیں اٹھانا بٹھانا کہاں ہیں اور اس کو کیا کھلانا ہے مینیو ڈیسائیڈ ہونے لگتے ہیں پہلے تو کبھی اس بات کی طرف سوچتے ہی نہیں تھے جو پکتا تھا لگ جاتا تھا دستہ خان پہ چاہے وہ دال ہو یا چامل ہو یا سالن ہو جو بھی ہے اور اسی میں اللہ تعالی بھی برکت دے دیتے تھے کہ سب کو پورا بھی پڑ جاتا تھا ماشاءاللہ سے کبھی ایسا نہیں ہوا کم پڑے یا کوئی بھوکا رہے اور پکانے والے بھی جو تھے گھروں میں ہوتے تھے ایسے بھی نہیں کہ بہار سے کوئی آرڈر کر لیا ہے کچھ اگر مہمان آگئے تو گھر میں ہی ماشاءاللہ پکڑا ہوتا تھا سب کھانا گھر والے ہی پکا رہے ہوتے تھے گھوٹیاں ہوں یا کچھ بھی ہو لیکن کبھی ماشاءاللہ سے مجال نہیں ہے کہ کبھی کسی کے ماتھی کے اوپر بل آیا ہو یا کبھی کسی نے یہ سوچا ہو کہ یار یہ کام کرنا پڑا ہے کسی کے آنے سے بلکہ اتنا خوش ہوتے تھے کہ جس کے بھی گھر رہے ہیں جاؤ وہ روکتے تھے اور کیا اور رکو ابھی یعنی اور رہو اتنا اچھا ماشاءاللہ سے تہلے کا دور تھا وہ تو بس بس اب تو ایسا ہو گیا جیسے خواب سا بن گیا سب ہی کو یاد آتا ہوگا میری یہ بات سن کے ظاہرے جو ہمارے ہیں سب ماشاءاللہ سے ان کو سب کو یہ بات آتی ہی ہوں گی کہ ہم کس طرح سے رہتے تھے اور کس طرح سے میں یہ بات جو کر رہی ہوں جو ان باتوں ان موضوع میں جو شامل ہیں میرے اس گفتوگو میں جو شامل ہیں حال تھے وہ لوگ تو ضرور یاد کر رہے ہوں گے تو بس پیل چلیں جو دور گزر جاتا وہ ہی اچھا ہوتا ہے میرے خیال سے تو اور جو گزر رہا ہے وہ بھی اچھا ہی ہے لیکن ہم ابھی پچھلے دور کو یاد کر رہے ہیں اب یہ دور جو گزر جائے گا تو آگے ہم جائیں گے تو پھر ہم اس دور کو یاد کریں گے تو بس یہ تو انسان کی ہے فطرت کہ ہر گزرے دور کو انسان اپنے ماضی کو یاد کرتا ہی رہتا ہے اور اچھی یادیں ہیں ماشاءاللہ سے اور سب ہی کی ہوں گی میں سمجھتی ہوں کہ سب کی یادیں ماشاءاللہ سے اچھی بھی ہوتی ہیں اور کچھ بری بھی ہوتی ہیں لیکن اللہ خیر کرے سب کے اوپر مین کوپپے اب بس دن جائے ہیں مینالی پر آگے ہیں اب ہم ان میں پھے بر آگے ہیں سارا اوئل آگے ہیں اس کے اوپر اچھے پر لنی رہا ہوں گا پسا ہم اس پر ایک گلاس یا ڈیوڑی گلاس پانی ڈال کے اب اس کو ہل گلاس پر رکھ دیں گے پکنے کے لئے door دنیا یہ ہماری گوپپ ہیں جو کوپپ ہیں 14 لrim اب preocupل کر چھ لگ دیں گے اور جب ہمیں س wholeПрق ہم میں یہ بھارا مصالہ بنائتا ہے کچھ پر ڈال کے کھائیں گے اور س wholech دنی یہ ہمارے گوپپہ ساتھا دلیا اور ہارا مسالہ چھلٹ کے کھانا پہر یہ ہماری کوفتی بلکل ریڈی ہوگا ہے ساری اگزاؤس ون چل رہا تھا تو آپ کو آواز نہیں آرہی ہوگی یہ میں نے ہارا دلیا ڈال دیا اس کے پر ٹھیک ہے ہماری کوفتی بلکل ریڈی ہوگا ہے بس اب ہم کھانا لگانے جا رہے ہیں کھانا لگانے جا رہے ہیں کھانے کا ٹائم اب ہم کھانا لے کے بیٹھ گئے روٹیاں ہم نے وہ والی نحیم ہم نے دوسری بنا لی تھی وہ اس قابل نہیں تھی تو خیر آپ لوگ اب بھی ہمیں بس بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اور ہمارا ایکسپیرینس جو ہمارا ہم نے وہ کیا اس کے ساتھ روٹی میکر کے ساتھ وہ کیسا لگا چلیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان